شکران یا ربی شکران شکران یا ربی شکران یا ربی شکرانی ہماری ویڈیو کی طرف ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو کہ ساتھ بیٹیوں کی پیدائش کے حوالے سے ہے کہ ایک آدمی جس کے ہاں بیٹیاں تھی اس کی بیٹیوں کی برقت سے وہ آدمی جہنم کے عذاب سے کیسے بچا تو وہ دلچسپ واقعہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں ہی تھی ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیکھ رہے چھے بیٹیاں پیدا ہوگی اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت پر توقع تھی وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی نہ پیدا ہو جائے شیطان نے اس کو بھیکایا چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے گا اس کی گج فہمی پر ذرا غور کریں بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور ہے رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب کو آپ دیکھا کہ اس نے دیکھا قیامت پر باہو چکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لئے آڑ بن گئی اور وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے اس کو روک دیتی ورز یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھے دروازوں پر لے گئے مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی اب ساتھوں دروازہ باقی تھا فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دئیے اس پر کبراہت تاری ہوئی اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا انتہائی پریشانی اور خوف اور تہشت کے عالم میں اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اللہم مرزق ناسابع اے اللہ مجھے ساتھویں بیٹی عطا فرما اس لیے کہ جن لوگوں کو قضاء اور قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہئے ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدقیدہ لوگوں کو یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں ان کی بیویوں کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی وہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صرف اللہ وعدہ اللہ شریک ہے وہی جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی قضاء اور قدر پر راضی ہو جائے یہ جو ترجمہ میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ صورت الشورہ کا آیت نمبر انتالیس تا پچاس تک جو ہے جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ سے سورہ شورہ کی ذکر کی ہے یہ قرآن پاک کی آیت انچاس تا پچاس کا ترجمہ ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَخْلُقُوا مَا يَشْعَعَوْسِ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِرِ تک ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے کیا پھر لڑکی اور لڑکیاں ملا کر چلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے زمانہ جہلیت کا جو ہے وہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ان بھی اللہ تعالی نے انسان کو لڑکے کی پیدائش پر دیکھی تو لڑکے کی پیدائش اس کے ہاں ہوئی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور جب لڑکی کی پیدائش ہوئی تو اس نے غم کا اظہار کیا یہ زمانہ جہلیت کا طریقہ کار تھا لیکن آج کل بھی ہمارے دور میں بھی اس طریقہ کار کو جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سمجھیں کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ میری چار رحمتیں ہیں جن سے جو ہے وہ انسان مریز کرتے ہیں اور جب میں ان پر ان رحمتوں کو بھیجتا ہوں تو وہ ان کا جو ہے اس کے حوالے سے اچھا رسپانس نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کو کوشی سے قبول نہیں کرتے بلکہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائے کرتے ہیں گصے کی وجہ سے اور اس نعمت کو جو ہے وہ مٹی میں چھپا دیتے ہیں اور اسے زلت سمجھتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشقبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالی جب آپ کو بیٹی دیں تو اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا کریں کیونکہ دیکھیں آزمائش ہے دنیا زندگی آزمائش ہے اس میں اللہ تعالی انسان کو دیکھتے ہیں آزماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں دے کر بھی آزماتا ہوں لے کر بھی آزماتا ہوں تو بیٹی کی پیدائش کو باعث مصررت سمجھیں اور خوشی کا اظہار کریں اور اللہ کی رحمت سمجھ کر اس کو قبول کریں اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کریں اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کریں اور عزت والیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو قرآن نہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد اللہ نے بالکل بھی نہیں دی تو ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھتے واللہ کا شکر عطا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز آئے کئی لوگوں کو جو ہے وہ میں نے ترستے ہوئے دیکھا ہے اس نعمت کے لئے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹی ہی دے دیں لیکن اولاد دیں تو اللہ کا شکر عطا کریں اور اس نعمت کو جو ہے وہ اللہ کا انعام سمجھ کر اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش کو بہت سمجھتے ہیں ان تک یہ میسج پہنچ جائے کیونکہ میرا یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ ایسے واقعات اس کی زندگی میں آئیں تو یہ شیئر کرنے کا مقصد آپ تک بات کو پہنچانا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی انسانوں کے لئے باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہیں وہ اپنی تین بیٹیوں کی دو کی یا ایک کی بھی پرورش کرتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے تو دنیا میں بھی اچھی پرورش انشاءاللہ اللہ کے حکم سے باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لئے ذریعہ نجات بنیں گی یہ بیٹیاں تو ان کا بہت سا خیال رکھئے اور ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے خدمت پر پیش کی جا سکیں اسی کے ساتھ اجازت ہے اللہ حافظ